پی سی بی یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والی ایپریویشن بالکل غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کرکٹ بورڈ نہیں ہے یہ کومیڈی بورڈ ہے کیونکہ اس بورڈ کے فیصلوں سے اس کے اپیدامات سے اس کے منجمنٹ سے صرف کومیڈی نظر آتی ہے آپ کو ہستے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ آپ کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جب جب پی سی بی کی طرف سے کوئی ورڈکٹ آئے گی کوئی فیصلہ آئے گا جو اکل مند لوگ ہیں جو ان چیز کو سمجھتے ہیں کرکٹ کو سمجھتے ہیں وہ ان کے فیصلوں کو دیکھ کر ہسیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا اور ایک دن آئے گا کہ ہس ہس کے آپ کا برا حال ہو جائے گا آپ پاگل ہو جائیں گے آپ کا ذن اتبازن قراب ہو جائے گا ان کے فیصلوں کو سن کے اور دیکھ کے ریسنٹلی ایک فیصلہ ہوئے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو وہ سننے کے بعد آپ لوگ ایک ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن اس سے پہلے جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں وہ ان لوگوں کو بتا دیں جو کہ کرکٹ کے فینڈ نہیں ہیں خاص کر کے پاکستان کرکٹ کے فینڈ نہیں ہیں ان سے میری ہاتھ چھوڑ کے ریکویسٹ ہے ترلہ منت ہے کہ بھائی اس ٹیم کے اس بورڈ کے اس کرکٹ کے آپ فینڈ نہ بننا آپ کا ذہن ہی دوازم خراب کر دیں گے یہ لوگ فیصلہ سن لیں دی کیا سین ہے ریس اینڈلی پاکستان میں بارہ ستمبر سے چیمپئنز کپ جو ہے سٹارٹ ہو رہے ہیں جس کا مطلب جو ہے ڈومیسٹک لیول پر کرکٹ کو بہتر کرنا اور نئے پلیس کلاش کرنا ہے اچھا انیشیئیٹیو ہے اچھی بات ایسا کرنا چاہیے اس کے لیے پاکستان بورڈ کی طرف سے پانچ ٹیمز اور پانچ منٹورز بنا دیے گئے ہیں اور پانچ کیپٹنز ناؤنس کر دیے گئے ہیں ایک ٹیم ہے چیارپورٹ سٹیلینز کے نام سے اس ٹیم میں بابا رازم شامل ہیں جو کہ ہماری وائٹ بول کے کپتان ہے اسی ٹیم میں شاہر مسود شامل ہے جو کہ ہماری ریڈ بول کے کپتان ہے اب فینس کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ دونوں میں سے کون کیپٹنز بنے گا دومیسٹک کپ میں دونوں ہی ہمارے کیپٹنز ہیں تو کس کو موقع دیا جائے گا اب یہاں پہ پی سی بی کی آپ سائنس دیکھیں کہ انہوں نے دونوں میں سے کسی کو کپتان نہیں بنایا دونوں کی چھٹی کپتان کس کو بنایا ہے محمد حریس کو جو کہ وکٹ کیپنگ بیٹسمنٹ ہے جنگ لڑکا ہے اچھا ٹیلنٹ ہے اس کی سکلز پر اس کے ٹیلنٹ پر ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہاں پہ مزہ کیا ہے ہسی والی بات کیا ہے سسپینس کیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد حریس کو ایک لمبے عرصے سے پاکستان کی ٹیپ میں چانس ہی نہیں دیا جا رہا نہ وہ ٹیس سکوارڈ کا حصہ ہے نہ وہ ٹی ٹی سکوارڈ کا حصہ ہے نہ وہ ونڈے سکوارڈ کا حصہ ہے لیکن اس کو کپٹن بنا کے دو سینئرز کپٹن کو اس کے انڈر کھلا رہے ہیں یاد یہ کیا نیکہ گا رہا ہے یہ کیا بات تمیزی ہے اور پھر ابھی ایک اور فیصلہ سننے میں آ رہا ہے کہ بابر آزام اور شان مسلود دونوں کو ہٹا دیا جا ہٹانے لگے ہیں یہ نیشنل ٹیپی کپٹنسی سے محمد ریزوان کی باتیں چل رہے ہیں جیز اوپر کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے پتہ نہیں اب یہ کیا سین ہے کیا نہیں ہے وہ کہا رہے ہیں جی کہ بابر آزام کو بھی اٹھا ہو اور شان مسلود کو بھی اٹھا ہو محمد ریزوان کو تینوں پار میٹس کا کپٹن بنا دو اس طرح کے فیصلے کے بورڈ کر رہا ہے ریزوانٹلی وہ انگلنڈ نے آنا ہے کھیلنے کے لیے پاکستان میں ایک ٹیس میچ کی خطر کہہ رہے ہیں کہ چلے ایک ٹیس میچ جو کراچی میں نہیں ہو سکتا اس کو دبائی میں یا سری لنکا میں موف کر دیں ایک وینیو پہ دو میچ نہیں کروا رہے ہو راول پنڈی میں کروا رہے ہیں یا ملتان پہ کروا رہے ہیں اس طرح کو کوئی سین نہیں کر رہے ہیں فیصلے وہ کر دیں کہ سننے والے اور دیکھنے والے ایک دفعہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے سمجھ سے باہر یہ چیز ہے تو بھئی اللہ ہی حافظ ہے ملت کا بھی اور بورڈ کا بھی اور کرکٹ کا بھی اللہ ہی رحم کرے ہمارے حال پر بہرحال جی یہی اپ ڈیٹ دی آج کی ویڈیو میں پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے فینس کو پاگل کر دے گا ایک دن بھئی جی سبکرائب کر لیں باقی ویڈیوز بھی آپ کو اپ ڈیٹس کی صورت ملتی رہے گی اور جلدی آپ سے بڑا ملک آتا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ